ایک منڈ ہلو پون آگیا تھا آج دین کا رونگ نمبر اے چھائن دا فون نہ کری آپ کو رونگ نمبرز بھی آنا شروع ہو گئے ہیں رونگ نمبر تھا پہلے بھی اندھا سی میں ذرا لائل ہو گیا ہونے با انہیں بڑا ہوتے میں انہوں دسو ایک اے کئی دا فون سی گلزار دے پوتر دا سی کہن دا اببا جی نو بلا دیو میں کہا رونگ نمبر پہلے تو ساریاں دی امیانو بھی بلا دینا ساں آج کیوں رونگ ہو گیا ہے ہوئے 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 یاریں جان نہیں چھڑنے کیا ہلو ہاں جی ڈانٹ ڈسٹرپ می مائی کاسد دسیدہ تیلا اپنا مستقبل سمارنے کے لیے ہر انسان کو بھرپور کوشش کرنی شاہی لیکن بہتر انسان وہ ہوتا ہے جو اپنے مستقبل کے ساتھ ساتھ آنے والی نسلوں کا بھی مستقبل سمار جائے اور بدقسمتی سے یہ بہترین مثال ہمیں سیاستدانوں سے ملتی ہے جب بھی ہم پر کوئی مالی مشکل آتی ہے تو ہم کرز لینے میں اجلت کا مظاہرہ کرتے ہیں بلکہ ہمیں پہلے یہ سوچنا چاہیے کہ آیا کرز لیے بغیر مسئلہ حل ہو بھی سکتا ہے یا نہیں اب دیکھیں نا چودہ مہینے تو ہو گئے ہیں آئیم ایف سے ہمیں کرز نہیں ملا پھر بھی ہمارا ملک چلتا رہا ہے گھوم پھر کے انسان نے یہ ریالائز کیا ہے کہ پروپٹی بہترین ایسٹ ہے اور شکریہ ادا کریں آپ اپنے بزرگوں کا کہ وہ گاؤں میں آپ کے لیے کچھ چھوڑ کر گئے ہیں ورنہ آج کل کی حکومت اور بزرگ آنے والی نسلوں کے لیے صرف کرزیں ہی چھوڑ کر جاتے ہیں آج گاؤں میں بھی ایک وراثتی زمین کی تقسیم ہو رہی ہے آئیے دیکھتے ہیں بٹوارے کے منظر آئیے دیکھتے ہیں آئیے دیکھتے ہیں بھائیے اورتاں دا کام میں یہ ہانڈی بنانا میرے باس دا روگ تا نہیں ہے آپ اپنی جگہ پہ برا جمان نہیں ہے آج آج جرا طبیعتی اللی مٹھی سی ہوتی کیا ہوا آپ کو میں تھوڑی بمارا اوہ میرے شہرے نامدار نے کیا آج کوکنگ میں آئے کر رہاں گا آج ساری چیزیں میں پااتی ہیں جو جو تکیا تھی سب کچھ پااتا ہی ہاں جی انہوں نے تھوڑی چاہتی پا آج تو رکھی اے اولی اولی گوش گل لے گا چاہتی مار جدو میں چاہتی مار دا ہوں تو لڑپین دی ہی تم اپنی ہانڈی چاہتی مارندی کوئی ممانت نہیں ہندی لوکان دی ہانڈیاں چاہتیاں مار گا میرے کو لاتبان تڑواب ہیں ہلکی جی مینو کھانگ آئیو اچھا تیدکلو برداشت نیو ہے ناسکے پینڈ گیا آئی ہاں انبانگا چوچا لے آئی تو اوپکا آنڈیاں باہ بکھو میں گل سوچی ہے کہ کیوں نہ اپنے ساری جداد دے لیے اپنے پوترے تو پوتری دے نالا دی یہ تو تمہرے دل دی گا لکی تھی ہو بکھو وقت کنی تے زینہ گزر گیا ہے پجاس سالان دا پتا ہی نہیں لگا اے نو پتا رہن لگا نا میں نو تے لاغ پتا گیا او تے زندگیج پہلی واری آج منجی تو لاغ تلے اترے ہیں تیرا شکریہ پاگل بنا دی تی میرے تلزام نہ لاغ میں نی پاگل بڑایا تو منو شروع تو ہی انج ملے ہیں گورے رنگ تے ڈوبٹے آنڈی چھاں کر کے ازرہ ڈوئی پھڑا ہی منو لمباہ کر کے بکھو توچا کوئی آلا نسل دا ہے تالو کی میں پتا لگیا گالی نہیں رہیا توچا اپنی عمر دا تے نہیں لیایا یہ ہنڈی میرے کون نہیں بن دی آئی نا پہلے ہی تکھلو کہ میں نا ہاں کر عورتورگی باہمت کوئی نہیں ہندی میں تہتے گھنٹے سے مان گیا اتنا سا گام نہیں ہوتا آپ سے دیکھو عمر دا تقاضہ ہندہ ہے ان تس ہی تے ینگ بلاڈو چودری تاہی دین ہے جی جان تو ہے کھاچ دی کھاچی ہے کیوں چوچا اکھا سمیت پاتا ہی وہ پوری ہنڈی دا جیزہ لینڈ ہے تو کیا اکھا کھاڑ کے پون دی اسے لو ایسے یہی نہیں پتا خوب شائر نے کہا ہے کیا کہ چوچے ہمارے اہد کے چالاک ہو گئے ہنڈی تمہاری سڑ گئی یہ کیا ہو گیا بچے ہمارے اہد کے بچے چوچے ہی ہندے نے پندہ چوچے ہی ہندے نے چوچے ہی ہی ہندے نے چوچے ہی 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 آج کی کردہ پہ ہے ایک منٹ ہیلو پون آگیا تھا آج دین کا رونگ نمبر ایچھا ہندہ فون نہ کری آپ کو رونگ نمبر بھی آنا شروع ہو گئے ہیں رونگ نمبر تا پہلے بھی ہندے سی میں لائل ہو گیا ہونے با انہیں بڑا ہوتے میں انہوں دے سو ایک کہ کیا دا فون سی گلزار دے پوتر دا سی کہندہ اببا جی نو بلا دیوں میں کہا رونگ نمبر پہلے تو ساریاں دیا امیانو بلا دینے ساں آج کیوں رونگ ہو گیا ہے ہوئے 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 یاری جان نہیں چھڑنی ہیلو ہاں جی دونٹ ڈسٹرپ می مائی کاسد دیسی دا ٹیلا شکریہ رونگ نمی